حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے اور اس دعا کا احتمام کرنے کی برکت سے ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہو جائے گا اللہ پاک زلط کو عزت میں بدل دے گا اور اگر کاروبار کی تنگی کے معاملے میں پریشان ہے اللہ حلال پاکی در روزی کے دروازے کھول دے گا قرض میں ڈوب چکے ہیں ادا کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے کوشش شرطیں چلے جا رہے ہیں لیکن اسباب پیدا نہیں ہوتے ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قرض کے ادا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے گا گھر میں جوان بیٹا گھر میں جوان بیٹی لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائے گا شابی ہو گئی ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی اس دعا کا احتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک نیک سالے اولاد کی پیدا ہونے کے فیصلے فرمائے گا اولاد تو ہیں لیکن آنکھوں کی تھندک نہیں ہیں نافرمان ہیں اللہ پاک اولاد کو فرما بردار بنائے گا اور وہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں بلو کونسا پارا دوسرا پارا ہر ایک وہ دعا یاد ہوگی صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا احتمام کرنا ہے استحضار کے ساتھ اس کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھو کونسی دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا حسنتا وفی الاخرت حسنا حسنتا وقینا عذاب النار علماء جانتے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے بولو کونسی دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا حسنتا وفی الاخرت حسنا حسنتا وقینا عذاب النار اب دعا کا ترجمہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اللہ تو ہمیں دنیا اچھی عطا فرما دے ہماری دنیا کو اچھا بنا دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے بولو جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنا دے اس کی دنیا کو کوئی اجار سکتا ہے اس کے دکان پر کوئی جادو کر سکتا ہے اس کے گھر میں جنتوں کے حملے ہو سکتے ہیں اس کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے جس کی دنیا خود اللہ سوارنے کا فیصلہ کر لے اس کی دنیا کو بولو کوئی اجار سکتا نہیں ہے آگے فرمایا وَفِ الْآخِرَتِ حَسَنَا اے اللہ تم میری آخرت بھی اچھے آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے کیا مطلب ہے اللہ پاک ایسے عمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن عمال سے آخرت سورتی ہیں جن عمال سے جنت سورتی ہیں ہمارے بہت سے جوانوں کا تلقہ ایسا ہے چار وقت تک کی نماز تم مشکل سے پڑھ لیتے ہیں فضل کی نماز کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہیں تو میرے پیاروں بس یہ دعا مانگیں گے وَفِ الْآخِرَتِ حَسَنَا اے اللہ تم میری آخرت اچھی بنا دے تو اس کی برکت سے اللہ پاک نیک عمال کا جذبہ نصیب فرمائے گا اور گناہوں سے بچنے کے اللہ پاک طاقت نصیب فرمائے گا وَقِنَا عَذَابًا نَحَارُ اے اللہ تم مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہو ایسی بیماری کے طبی وہ حکیم جواب دے چکے ہو ایسی بیماری کے تعویز والے عاملین حضرت جواب دے چکے ہو وہ اس دعا کا احتمام کرے گا اللہ پاک اس کے ساتھ ضرور آفیت کا معاملہ فرمائیں گے تو کون کو نہ سے اس دعا کا احتمام کرنے کے لیے تیارے کریں گے انشاءاللہ اب اخیر یہ ایک بات سوال یہ ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہم ڈاکٹروں کی دوائیاں کھاتے ہیں بولو کھاتے ہیں شفا دینے والا کون اللہ کی ذات ہے اسماق کے طور پر دعا کا استعمال کرتے ہیں لیکن یقین کیا ہونا چاہیے بولو کون شفا دیتا ہے اللہ ہی شفا دیتا ہے تو جتنی ہم اللہ سے دنیا اچھی بنانا چاہتے ہیں جتنی ہم اللہ سے آخرت اچھی بنانا چاہتے ہیں اتنا ہی دعا کا احتمام کرے ہو سکے دن میں سو مرتبہ پڑھ لے ہو سکے صبح میں سو مرتبہ شام کو سو مرتبہ ہو سکے ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ یعنی جتنا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اتنا پڑھنا ہے اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہمارا پڑھنا بولو ضائع ہونے والا نہیں ہے میرے پیارو یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ ضرور ہوگا لیکن کوئی بغیر یقین کے پڑھے فس فس یقین کے ساتھ لہو نے فلانی تکلیف مول صاحب نے وہ دعا بتلائی تھی پڑھ کے ٹرائی تو کرتا ہوں کہ میری تکلیف دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر کہوں اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہمارا تجربہ بھی انشاءاللہ غلط ثابیت نہیں پڑھیں گے یقین کے ساتھ لیکن ٹرائی کرنے کے لئے پڑھیں گے تو ہمارے ٹرائی بھی غلط ثابیت نہیں ہوگی تو آج سے انشاءاللہ ہم ستے کرتے ہیں کہ دعاوں کا خاص طور پر احتمام کریں گے سارے وظیفے بعد میں ہیں پانچ وقت تکی نماز پہلے ہے اس لئے نماز کو خالی جمعہ کے ساتھ مت کرو کہ بس ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے بس یہ ربنا آتی نہ فید دنیا پڑھتے دیں گے نہیں چوبیس گھنٹے میں بولو اللہ نے ایک گھنٹا یا سوا گھنٹا ہم سے مانگا ہے اور کہا ہے میرے بندو ایک گھنٹا یا سوا گھنٹا یا دیڑھ گھنٹا میرے سامنے جھکو گے تم میرے گھر میں آ کر میرے سامنے جھکو گے اللہ فرماتے میں پوری دنیا کو تمہارے سامنے جھکاؤں گا اور تم میرے گھر سے دور بھاگو گے تمہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا پاس سے ہم سب تیک کرتے ہیں انشاءاللہ نماز کو کبھی خاص طور پر احتمام کریں گے اللہ سے دیل سے دعا کرلو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے اللہ ہم سب کو اللہ کے حکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دوانا الحمدلہ رب العالمین